جنابِ فضا اور جنابِ زینبی تھوڑی دے کیلئے بیٹھے ہی تھے عمرِ سعید کی آواز آئی اے لوگو اے خیام کو جلانا ہوگا خیام کو لوٹنا ہوگا امامِ سجاد سے مدینہ میں منحال نے پوچھا تھا مولا مولا مجھے اتنا بتائیے کہ شامِ غریبہ کا کیا حال تھا امام کے ہاتھ میں تسبیح تھی تسبیح کو امام نے توڑا جس طرح دانِ زمین میں بکھرے امام نے کہاں دیکھ رہے ہو جس طرح یہ تسبیح کے دانِ بکھرے ہیں اسی طرح رسول کی اولاد میدانِ کربلا میں بکھر گئی جب ملعون نے یہ حکم دیا کہ خیموں کو جلایا جائیں بی بیاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے اس طرح کرتے کرتے ہم ایک آخر خیمے میں بچ کے رہ گئے مگر جبلائینوں نے حکم دیا کہ اس خیمے کو بھی جلا دیا جائیں امامِ معصوم امامِ زمانہ امامِ زین العابدین کا مرتبہ سمجھانے کے لیے شہزادی زینب امام کے پاس آتی ہے کہتی ہے بیٹا سجاد تو امامِ زمانہ ہے تو امامِ وقت ہے کیا حکم دیتا ہے کیا ہم خیمے میں مر جائیں جل کے یا باہر نکل جائیں امام نے پہلا فتوہ دیا وہ بھی امام جان بچانا واجب ہے خیمے سے باہر نکل جائیں اب یہ باتیں چلی رہی تھی مختار نے جب خولی سے پوچھا تھا اے خولی تو نے کیا 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 ذرا بتا خونی نے کہا کہ جب میں نے دیکھا کہ خیامِ حسینی کو لوٹنے کے لیے عشقیہ بڑھ گئے مجھے جانے میں ذرا دیر ہو گئی سارے خیام لٹ چکے تھے بس آخری خیمہ تھا جہاں پہ جب میں گیا ہوں تو میں نے خیمے کے در پہ ایک چھوٹی سی بچی دیکھی جس نے اپنے کانوں کو چھپا کے رکھا ہوا تھا وہ بچی نہ جانے کیا کہہ رہی تھی مجھے کہہ رہی تھی اے شقیہ میرے قریب مت آنا اس نے سوال کیا خولی نے اے بچی یہ بتائیے اپنے کانوں کو کیوں بن کر رکھے ہوئے ہو مگر وہ بچی کانوں سے ہاتھ نہیں ہٹا رہی تھی ملعون کہتا ہے میں نے اس بچی پہ رحم نہ کھایا میں نے بچی کو ایسا تماشا مارا اس نے فراد کا روح کیا کہا چچا ابباس یہ پہلا تماشا ہے جیسے ہی بچی نے اپنے گالوں پہ ہاتھ رکھا میری نگاہ پڑی اس کے گوشواروں پہ میں نے سب سے پہلے وہ گوشواریں اتارنا چاہے بچی نے اسرار کیا بچی نے کہا کیا چاہتا ہے کہا یہ گوشواریں کہا کیوں کیوں مجھے لوٹنا چاہتا ہے اگر میں نہ لوٹوں گا تو کوئی اور آکے لے جائے گا یہ باتیں چلی رہی تھی میں نے بچی کے ہاتھ کان میرے ہاتھ اپنے بچی کے کانوں پہ رکھے دو گوشواریں ایسے چھینے کہ بچی لہو لہان ہو گئی بچی اپنا کرتہ دیکھتی رہ گئی میں خیمے کے اندر گیا میں نے دیکھا اب کچھ باقی نہ رہا لوٹنے کے لئے کچھ مجھے نظر نہ آیا میری نگاہ پڑی کہیں ایک بیمار لیٹا ہوا ہے میں نے کہا کہ یہ بیمار کی مسند رہ گئی ہے اس کو میں لوٹوں میں اس کو لے لوں مگر میرے میں اتنی شقاوت تھی کہ میں نے بیمار کو اٹھایا بھی نہیں بلکہ جاتے ہی بیمار کی مسند کو ایسے کھینچا کہ سید ساجی دین چہرے کے پل زمین کربلا پہ گرے زلیل انسان اتنا بدتمیز انسان کہ اپنے زمانے کی امام کا احترام نہ کرنا چاہا بی بی کے خولی کہتا ہے مختار اے مختار اب بس مجھے مت پوچھ کہ میں نے اور کیا کیا مختار کہتا ہے مجھے کہنا ہوگا تو نے اے کیا 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 کہا جب میں نے خیمے کی طرف نگاہ کی میں نے دیکھا کہ خیمہ بالکل خالی ہو چکا تھا کچھ لوٹنے کے لئے باقی نہ رہا میری نگاہ پڑی ایک قداور بی بی ہے جس کو گہرا کیے ہوئے دوسری خواتیر گھڑی ہوئی ہے ہر ایک پہ میری نگاہ رگی مگر کسی کے سر پہ چادر نہ دیکھی ایک بچی تھی جس کے سر پہ مجھے چادر دیکھی میں نے کہا کہ اس بچی کی چادر ہٹاؤں میں اس بچی کی چادر لوں مگر جانتے ہیں وہ بچی کون تھی وہ فاطمہ کبرہ تھی فاطمہ کبرہ خود روایت کرتی ہے کہ یہ ملعون آگے بڑھا میں نے فرار اختیار کیا پیچھے سے ملعون نے مجھے نیزہ مارا میری چادر کو اتارا پھر ایسے کبھی یہاں پہ بے اتفاہ نہ ہوا وہ کہتا ہے ملعون کہ میں نے دیکھا ایک قداور بی بی ہے کہ اس کے کسی ہوئی ہاتھوں سے چادر کو پگڑی ہوئی ہے وہ کہتی ہے میری چادر کوئی نہیں چھینے گا میرے میں طاقت نہ رہی کہ میں اس کی چادر چھین سکوں مجھے کچھ چارا نہ رہا میں نے تازیہ نہ نکالا میں نے تازیہ نہ نکالا اس محترمہ اس ملکہ فاطمہ زہرہ کی بیٹی زینب کبرا کے چہرے مبارک پہ تازیہ نہ مارا اس بی بی کے ہاں ذرا ڈھیلے ہوئے میں نے نیزہ نکالا زینب کے سر کا اشارہ کیا نشان لگا کے زینب کی ردہ کو میں نے نیزے سے اتار لیا اب جب فاطمہ کبرا کو ہوش آیا فاطمہ کبرا نے اپنا سر زینب کی گود میں پایا ہاں سر پہ رکھا تو ردہ نہ تھی زینب سے کہا بھبی امہ بھبی امہ میرے ردہ کہاں ہے فاطمہ کبرا بے ردہ ہو گئی ہے بھبی امہ معلوم ہے زینب نے کیا کہا زینب نے کہا بیٹی فاطمہ تو کس سے شکایت کر رہی ہے روشنی ہو لینے دے تجھے اپنی بھبی کا بھی سر پر رہنا دکھے گا اللہ 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 وہ خولی نے اپنی کہانی کہ دی مگر امام سجاد کہتے ہیں کہ میری بھبی نے جب ساری بی بیوں کو باہر نکالا ملعونوں نے حکم دیا کہ آخری خیمہ بھی جلا دیا جائے حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ جب آخری خیمہ کو آگ لگا دی گئی میں نے دیکھا ایک بی بی ہے جو اندر جاتی ہے پھر نکلتی جاتی ہے پھر نکلتی میں نے کہا یہاں پہ کیوں سی ایسی قیمتی چیز رہ گئی کہا یہاں پہ تو جانشین حسین میری امانت اتنی بڑی امانت اندر رہ گئی ہے تھوڑی دیر نہ گزری تھی زینب کبرا نے اپنی پشت پہ سید سجاد کو اٹھا کے میدانِ کربلا میں آکے لٹا دیا خیمے سارے جل گئے راق بن کے رہ گئے عجرکمل اللہ غریبوں کی شام آگئی ہے اب ایسا وقت آیا کہ بی بی نے سب بچوں کو سنبھال کر رکھا بی بیوں کو تسلیہ دینے لگی دور سے ایک روشنی نظر آئی بی بی نے کہا اب قریب مت آنا جو لوٹنا ہے صبح کو آکے لوٹ لینا ہمارے پاس ابھی کچھ نہیں رہا بچے بہت مشکل سے آرام کر رہے ہیں وہ روشنی قریب آتی رہی دیکھا دو بی بی آئی ہے کہا تم کون ہو کہا ہم زوجہ حر ہے میں کچھ توفہ لے کے آئی ہوں کچھ تبرکات لے کے آئی ہوں زینب نے کہا کیا لے کے آئی ہوں کہا میں بچوں کے لیے تھوڑا سا پانی لے کے آئی ہوں زینب نے پانی کا نام سنا خدا جانے زینب پہ کیا گزری مگر زینب نے کوئی کوئی توجہ نہ دی پانی کی جانب پہلے زوجہ حر کو بٹھایا یہ اخلاق محمد اور آل محمد ہے اپنا غم بھول کے یہ شہزادی حر کی بیوی کو پٹھاتی ہے کہتی ہے بی بی فاطمہ کی بیٹی زینب کا پرسہ قبول کر لے تیرا شوہر میرے بھائی کو کام آ گیا بی بی نے سر پیٹنا شروع کیا کہا یہ تھوڑا سا پانی لے لے بچوں کو پلا دے جانب زینب خبرہ سب سے پہلے امی رباب کے پاس گئی بچی رباب کی گود میں سوئی ہوئی تھی اٹھایا سکینہ اٹھو سکینہ اٹھو سکینہ اٹھو سکینہ اٹھی کہا کیا ہے کہا پانی پھیلو معلوم ہے بچی نے کیا کہا کہا کیا میرا چشا اب باس آ گیا بچی نے پہلا سوال کیا کہا میرا چشا کہا نہیں بچی چشا تو نہیں آیا پانی آیا ہے پھیلے کہا سب سے پہلے مجھے کیوں دیا جا رہا کہا یہ دستور آل محمد ہے کہ جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے اس کو پہلے پانی دیا جاتا ہے بچی نے کوزا لیا میدان کا رخ کیا زینب نے ہاتھ پکڑا کہا کہاں جا رہی ہو کہا پھوپی اممہ آپی نے تو کہا تھا کہ سب سے چھوٹا جو ہوتا ہے وہ پہلے پانی پیتا میرا اسغار میرا اسغار پیاسا ہے پھوپی نے بچی کو تسلی دی بٹھایا بٹھایا کہا پانی پیو کہا میں نہیں پیوں گی کہا کیوں نہیں پیو گی کہا پھوپی اممہ آپ بھی تو پیاسی ہے پھوپی اممہ آپ بھی تو پیاسی ہے پہلے آپ پانی پیے پھر میں پیوں گی اب زینب ہے کہ پانی نہیں پی رہی سجاد کھڑے ہوئے کہا پھوپی اممہ پانی پی لو کہا نہیں پیوں گی ارے میرا ماں جایا تین دن کا بھوکا پیاسا مارا گیا زینب کیسے پانی پی لے اب اے اجاز امام سجاد امام سجاد نے کہا پھوپی اممہ آپ میرے بابا کی حالت دیکھنا چاہتی ہے دو انگلیوں کے درمیان آسمان کی طرف نگاہ کرے کہا کیا دیکھا کہا حوزے کوسر ہے رسول خدا کھڑے ہیں بی بی فاطمہ کھڑی ہیں امام حسن کھڑے ہیں امام امیر المومنین کھڑے ہیں سید شہدہ بہت اچھی حالت میں کھڑے ہیں کہا پھوپی اممہ آپ دیکھ رہے ہیں کہا کیا نظر آ رہا ہے کہا حسین کو جام دیا جا رہا ہے پانی کا رسول کہتے ہیں بیٹا حسین پانی پیو حسین نگاہ کر رہے ہوئے کہا میری بہن ابھی پیاسی ہے میں کیسے پانی پیوں امام امیر المومنین کہتے ہیں بیٹا پانی پیو کہا نہیں میری بہن پیاسی ہے کہا فاطمہ آگے بڑھتی ہے حسین تھوڑا پانی پیو کہا نہیں میری بہن ارے بائے بہن کی محبت ارے وہ بہن ہے زینب کہ جس کو حسین آخری وسیعت میں کیا کہا تھا کہا بہن ہم ہمیشہ ساتھ اٹھا کرتے تھے بچپن میں سے بچپن سے لے کے ابھی تک ہمیشہ نماز شب ساتھ پڑھتے تھے آج حسین تمہارے ساتھ نہ رہے گا اپنی بہن کو شب میں ضرور یاد کرنا امام سجاد کہتے ہیں بھوپی اممہ میرا بابا پانی نہیں پی رہا زینب نے کہا اگر ہو سکے تو میری بات کروا اب یہ دوسرا اعجاز امام حسین مخاطب ہوتے ہیں زینب پانی پی لو کہ میں سہراب ہو سکوں امام حسین کی طرح زینب کی نگاہ پڑتی ہے زینب امام حسین کو کہتے ہیں کہ بھائیہ آپ کی حالہ تو اتنی اچھی ہے مگر دو زخم ہیں جو آپ کے کلیجے پہ لگے ہوئے یہ خون کے نشان کیا ہے امام حسین نے کہا مر پوچھو زینب جب سے میں شہید ہوا یہ دو زخم میں کبھی نہیں بول سکتا کہا یہ کون سے زخم ہیں کہا ایک زخم میرے جوان بیٹے اکبر کا ہے کہ اکبر کے جانے کے بعد حسین بہت درد میں آیا ہے حسین یہ درد نہیں بول سکتا یہ جوان کا داغ تھا جو صرف حسین نے برداشت کیا کہا یہ دوسرا داغ کہا یہ دوسرا داغ سننا چاہوگی کہا یہ دوسرا داغ تمہاری بیری داغی کا داغ ہے کہ زینب حسین سب کچھ برداشت کر سکتا ہے مگر تیری بیری داغی سجاد نے زینب کو سمجھا کے پانی پینا اب سکینہ ہے رباب کی گود میں ہے تھوڑی دیکھے بعد رباب کی بھی آنکھ لگی مجھے نہیں معلوم کس طرح مگر جب اٹھی ہے تو دیکھا سکینہ موجود نہیں سکینہ نہیں نظر آ رہی جناب امی کلسوم کو بلایا زینب نے کہا چلو کچھ ہاتھ میں نہ آیا ایک بیلچہ آیا زینب کبرا اور جناب امی کلسوم نکلی میدان میں اے سکینہ اے سکینہ ایک لاشے بریدہ سے آواز آئی اے زینب آہستہ بولو آہستہ بولو زینب سکینہ ابھی ابھی میرے سینے پہ سوئی ہے حسین کے لاشے تک پہنچی بچی کو اٹھایا زینب نے بچی کو جیسے ہی اٹھایا بچی کو کہا یہاں کیا کر رہی ہو کہا میں یہاں بابا کو ملنے آئی تھی کہا بابا کے گلے بابا کا گلہ کر چکا ہے جسم پہ سر نہیں ہے تو نے کیسے پہچانا یہ تیرے بابا کا لاشا ہے کہا میں بیدان میں نکلی یا بتا یا بتا کرتے کرتے اے میرے بابا اے میرے بابا اسی لاشے سے آواز آئی بنیہ بنیہ علیہ علیہ اے میری بچی میرے قریب آجاؤ میرے قریب آجاؤ امام حسین علیہ السلام کے لاشے کے اوپر سکینہ کہتی ہے ببی اما میں نے بابا کو کہہ دیا کہ مجھے تمہچے لگے ببی اما میں نے بابا کو کہہ دیا کہ میری ببی کی لدہ چھین لی گئی اے ببی اما میں نے بابا کو کہہ دیا سکینہ کو سمجھا پو جا کے زینب پھر لے کے آئی اب مشکل سے بچوں کو ایک سناٹے میں سلا دیا جنب زینب ہے جو پہرہ دے رہی ہے ایک دور سے گوڑا سوار نظر آیا بی بی آگے بڑی بی بی آگے بڑی خبردار یہ ناموس محمد اور آل محمد ہیں ہر کس ہمارے قریب نہ آنا وہ گوڑا سوار ہے کہ وہ آگے بڑھ رہا ہے بڑھ رہا ہے ایک دم سے عباس کی بہن زینب کو جلال آیا لگا میں فرس میں ہاتھ رکھ کے کہا تجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ تُو آیا ہے جب میں تمہیں روک رہی ہوں پھر بھی تُو غریب آ رہا ہے اب نقاب پوش نے اپنی نقاب ہٹائی بی بی سے کہا زینب یہ تیرا بابا علی آیا ہے اے بچہ زینب تُو بھی تھک گئی ہے اب آرام کر آپ کو معلوم ہے جب مصیبت زدہ ہوتا ہے کوئی اپنے بڑے کو دیکھتا ہے غم بھراتا ہے زینب نے پہلا سوال کیا اے بابا اس وقت کہا تھے جب اب باز کے بازو کٹ رہے تھے اے بابا اس وقت کہا تھے جب حسین اپنے گچھلوں کے بل جوان بیٹے کے لاشے میں بیٹھ کے سینے سے برچی کا پھل نکر بابا اس وقت کہا تھے کہ جب حسین ازغر کو لے کے ساتھ مرتبہ اِنَّا لِلَّا وَإِنَّا الْيَلَيْهِ رَاجِونَ کا بابا اس وقت کہا تھے جب میرے ماں جائے کے سوکے گلے پہ شمر ملعون خنجر چلا رہا تھا اے بابا اس وقت کہا تھے جب ملعون میری ردہ چھین رہا تھا اے بابا زینب بلکل اکیلی اے شیع یونی شام شام غریبان جس میں حسین اوریاں اندر بے یابان اے شیع یونی شام شام غریبان جس میں حسین اوریاں اندر بے یابان در کر بے لائن شام زاری و افغانات جس میں آلی اکبر اندر بے یابان اے شیع یونی شام شام غریبان جس میں حسین اوریاں اندر بے یابان با عالت مازون چننا شاہ درکون بر شہید نے انہا ہر چشمہ گریان اے شیع یونی شام شام غریبان جس میں حسین اوریاں اندر بے یابان اندر بے یابان جس میں حسین اوریاں